بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیر عباس صاحب کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہوں گا آج ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ ڈیولپرز تو بڑی انٹرسنگ تھے آج تھی دیں گی خان صاحب نے جیل میں بڑی آج کچھ خاص باتیں کی ہیں اور بڑے سخت الزمات لگائے ہیں موجودہ آرمی چیف جرل آسم منیر کے حوالے سے اس کے علاوہ جناب بات کریں گے بشرا بی بی کے حوالے سے خان صاحب نے آج بھی کچھ باتیں کی ہیں ان کو زہر دیے جانے کا انکشاف ہے اور بشرا بی بی نے بھی کہا ہے کہ انہیں کھانے میں ہارپک ملا کر دیا جا رہا ہے یہ کیا واجرہ ہے اس پہ بات بھی ہوگی اور عارف علوی کے ذریعے حان صاحب نے آسم منیر صاحب کو آرمی چیف کو کیا پیغام بجھا تھا اس کی تفسیرات بھی آپ کسی شیئر کریں گے آج سلابت ہائی کورٹ میں بائی دوئے آٹھ ججز کو ایک خط موصول ہویا پوری سرار قسم کا خط اس خط میں کچھ پاوڈر تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سے زہر کوئی آ رہا تھی ایسی کوئی چیز تھی پھر یہ کیا مادرہ یہ کس نے ججوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی درانے کی کوشش کی یہ کیا تھا مادرہ کیا کچھ پیغام تھا اس کے اندر اور پھر جناب بات کریں گے جو آج سینر کی انتخابات میں ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ سینر کی انتخابات تو آج ہوگے انہی سیٹوں پہ جس میں زیادہ سیٹوں پہ پاکستان پیوز پارٹی کامیاب ہوگی ٹوٹل اب تک کی پھر نون لیگ ہے دوسرے نمبر پہ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختندھا کی سیٹے جو مل دی تھی وہ نہیں ملی الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جس کی اس سے جو ہے توقع کی جا رہی تھی آخچے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن سے پھر یہاں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو وہی کام ہوا ہے یعنی کی پی میں الیکشن نہیں ہو رہا الیکٹرل کارج بھی مکمل نہیں ہے اس پہ میں آگے در کے بڑی اپنی ڈیٹیل ڈرائی کا اظہار کروں گا عمر عیوب پھر آج بند گئے گیا پوزیشن لیٹر مقرر ہو گئے اور پھر ایک اور چی آج کی ڈیویلپنٹ جا ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پاکستان کے یعنی جو ایزی پ ارکان اور چیف سیکشن کمیشنر کے تقرر کے حوالے سے آئی دی ترمیم جو ہے وہ آج پی ٹی آئی نے یعنی ترمیم جو ہے وہ جمع کروا دی ہے پارلیمنٹ میں اس سے بھی اور کچھ مزید حبر ہیں آپ سے ڈسکس کریں گے آج کیس ویڈیو میں خان صاحب بھی آج ایک اور کیس پہ بھری ہوئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ کیس ہے کیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اب تک میری چیلل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چیلل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی بروقت اپ ڈیٹ مل جائے کریں اچھا جناب سب سے پہلے درہ یہ جو خبر ہے آج یہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والی اس میں آج سماعت تھی اڈیالا جیل میں اس کیس کی جس میں بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا جہاں بشرا بی بی نے کچھ صافیوں سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے اپنے فیورٹ آج جن کے یوٹیوبر ہیں ان کا نام بھی بتا دیا ویلاغر کا انہوں نے کہا جی کہ آہ سمی ابراہیم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہو وہاں کچھ صافیوں نے اتراز بھی کیا بھئی سمی ابراہیم سے کیوں تاہم وہ گفتگو سارے سے کر رہی تھی لیکن مخاطب اس سارے یوٹیوبرز کے ساتھ سارے میڈیا کے سامنے وہ سمی ابراہیم کے سامنے مخاطب رہی اور انہوں نے بتایا جناب بشرا بی بی نے کچھ ان کے شفات کیا کچھ سلزبات لگائے انہوں نے کہا جی کہ آہ مجھے جو ہے شب مراج کو میرے کھانے میں حرفک کے ت کھانے میں حرفک کے قطرے ملا کر دیئے گئے ایک صافی نے پوچھے آپ جو الزام لگا رہی آپ کے پاس شبائد انہوں نے کہا جی کھانے میں زہر ملا کے دیدے کہ میں کیا شبائد آپ کو تو میری اس وقت زبان جو ہے وہ پک چکی ہے میرا اندر سے جو ہے میں فیل کر رہی ہوں کہ میں یہ کافی زیادہ میری جو ہے وہ مجھے کھانے میں کڑوات آتی ہے مجھے کھانے کا ذائقہ وہ نہیں آ رہا انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ کام ہو گیا مجھے ذائق دے دی گئی ہے پھر آہ کافی پھر انہوں نے دیگر ایشیوز پر بات پکی تو ان کے آہ رویے پہ ذرا صافی آج کچھ ناخش بھی تھے نالا بھی ہوئے انہوں نے ہان صاحب سے شکوا بھی کیا تو ہان صاحب نے کہا یار ابھی بشرا بی بی کو پتہ نہیں ہے میڈیا ہینڈ لنگ کا تو آہ ان کی بات کو سیریس نے ذرا اس معاملے کو ذرا جانے دیں درگزر کریں بارال ہان صاحب نے جو گفتگو کیا وہ بڑی آہ آج انہوں نے سخت باتیں کیے امران خان صاحب نے ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ون نائٹی ملیت پا� اور کیس کی جو سماعت سے دیارہ زیر میں یہ انہوں نے کہا جی کہ اس سماعت کے دوران جب انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی زبان اور ان کے جسم پر نشانات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں جو انہیں زہر دیا گیا ہے اور خان صاحب نے مطالبہ کیا جی کہ ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تبیہ معاینہ ہونا چاہیے اور خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا ہے اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ڈاکٹر آسم ہے یعن خان صاحب نے کہا جی ڈاکٹر آسم ہے شوکت خانم کے ان سے بشرا بی بی کا چک اپ کروایا جانا چاہیے خان صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری آر بی چیف جنرل آسم منیر پر ہوگی آئی ایس آئی جو ہے بنیگالہ سے لے کر اڈیالہ تک سب کچھ کو آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے اور اس پر عدالت نے پھر کہا جی آپ ایک الگ سے درحال جمع کروا دیں اس معاملے کو دیکھ لے گے پھر خان صاحب نے می� ججز کا جو معاملہ ہے اس کا بھی آہتا کیا کچھ دیگر سیاسی معاملات کا بھی خان صاحب نے آہتا کیا بڑی کھل کے باگ کی ایک تو خان صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا جی کہ اسلامت ہائی کورٹ کے ججزوں نے جو خط لکھا ہے سب کو پتا ہے کہ جس سے جب سے رزیم چینج ہوئی ہے بات تب سے چل رہی ہے خان صاحب نے کہا کہ ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں پولیش بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے ا اعتصاب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے پانچ مرتبہ جیل کے اسپتال گئے پھر انہوں نے چھٹی بھی لی کہ وہ یہ سزا دینے سے ان کی جانت بچہ ہے لیکن نہیں ہوا ایسا معاملہ پھر ان سے ہی سزا یہ دروائی گئی عدد میں نکاہ کا کہ سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک کہ اس وقت تک ان کے بیٹے کا ولیمہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ فیصلہ نہیں سنائیں گے سائفر کیس میں میرا تین سو بیالیس کا بیان ہو رہا تھا کہ جج د جنرل آسیم انیر کو پیغام بیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا سب علم ہے چیف الیکشن کمیشنر لندن پلان پر عمل درامت کا مرکزی کردار ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درامت کیا دھاندلی کا مقصد پاکستان تحریک اتصاب کو ختم کرنا تھا اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے صرف چار ہلکے کھولتے ہیں تو حکومت ختم ہو جائے گی چار ہلکے آپ کو بتا ہے کہ خان صاحب نے جو پتالبہ کیا تھا ان میں اونچودری والا حلقہ ہے لاہور سے اس میں پھر لاہور سے میاں نواشی والا حلقہ ہے پھر پشاور سے نورالم والا حلقہ ہے اور اسلام آباد کے چار ہلکوں تین ہلکوں میں سے کوئی بھی ایک ہلکہ خان صاحب نے کہا تھا کھول دیں تو انہوں نے کہا یہ چار ہلکے کھول دیں تو قومت گر جائے گی شکر ہے کہ صدق جراندین نے کمیشن کی سرپرائی سے انکار کیا سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا حد ججز کا خط عل دیکھنا سنجیدہ معاملہ ہے اس پر فل کورٹ کی سماعت کرنی چاہیے تھی تاہم سپریم کورٹ کے ساتھ ججز پر رکنی جو ایک ساتھ رکنی بینچ ہے اس کا بننا کمیشن بننے سے پھر بھی بہتر ہے اس وقت پاکستان کے مستقبل کے جنگ چل رہی ہے سابق کمیشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے انہوں نے کہا جی بسر بلور کو تحفظ ملتا ہے پوری دنیا میں مگر پاکستان نے کمیشنر کو غائب کر دیا گیا کمیشنر راولپنڈ اور فارم فورٹی فائیو ایک ہی بات کی نشان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس پر تحقیقات نہیں ہوئیں یہ بات تو خان سپری کریں کہ اب تک تحقیقات نہیں ہوئیں سپریم کورٹ آفاکستان تک کام بندہ کے تحقیقات کروائے سارے معاملے کی لیکن نہیں کروائی ابھی تک الیکشنگ گمشن کے بارے میں تو خان سب کیا چکے بھائی کہ وہ لندن پلان کے تحت سب کچھ کر رہا تھا مرکزی کے دارے تھا تو الیکشنگ گمشن تو کسی صورت بھی یہ تحقیقات اس کی نہیں کروائے گا جو ان کا سارہ اپنا کیا دھرہا ہے وزیر خزانہ اور ایس ای افسی سے جو مرضی کر لیں ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی آہ ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا ہے ججز کو آواز اٹھانے پر سلوٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کو بچا لیں گے ملک میں معیشت سوس روی کا شکار ہے ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے شوکت عزی صدیقی کا کیس سپریم جوڈیس کانسل میں گیا تھا اس لیے ہم خاموش رہے ججز کے خط کی انکواری کا آغاز شوکت عزی صدیقی کے الزامات یا اس سے پہلے سے شروع کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن کریں ضرور شوکت عزی صدیقی کا جب دور تھا اس وقت گورنٹ کس کی تھی اس وقت گورنٹ جو ہے وہ بین افیشری جائر اس کے خان صاحب کی گورنٹ اس کے بعد آئی تھی اور یہ الزام بھی انہیں انہیں کے دور میں رگا تھا تو میاں دواز شریف کے خلاف تب یہ کیسے سارے چل لے تھے تو وہ اگر ہوتا ہے تو پھر آیا جنرل فیض زمید پہ ممنہ جائے گا ب پہلے پہ جنرل فیض میتوی خان صاحب نے آج بات کی تو شوکت عزی صدیقی نے جنرل فیض پر الزامات لگائے تھے اس وقت آپ وزیر عزم تھے یہ سوال کیا گیا صحفیوں کا خان صاحب سے جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے جنرل فیض کی تکرری میں میں نے نہیں کی تھی جنرل باجبہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنا جائیں گے سزائیں بھی ملیں گی ڈونرلو نے اپنے آپ کو اور امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کو تردید کی ظاہر ہے ڈونرلو نے تو تردید ہی کرنی تھی ہم یہ پہلے بات کر چکے کہ کیا اس نے آکے اقرار کرنا تھا کمیٹی کے انتر ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے ہاں مجھے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو دبانا ہے ہاں مجھے کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں رجیم چینج کرنی ہے آبیس یہ بات ہے اچھا پنجاب میں فاشزم ہے پورا میں احتجاج بھی نہیں کر سکتے مجھے عمر یوب سے جان موچ کر کٹ آف کر دیا گیا ہے تاکہ کہ مشابرت نہ ہو سکے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ خطرناک ہے شباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بیوی کو زہر دیا جا رہا ہے بشرا بیوی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا اچھا آج ایک اور کام جو ہوا یہ تو خان صاحب نے وہاں گفتگو کی اڈیارہ جیل کے اندر یہ ون نینٹی ملین پاؤنڈ کیس کی سباد ہو رہی تھی آ آج اسلامت ہائی کورٹ کے چھے ججے نے جو خط لکھا تھا وہ چھے جج اور دو دیگر ججے کو جن میں جسیس میاں گل حسن اور عقزیب اور چیف جسیس اسلامت ہائی کورٹ جسیس سامر فاروق شامل ہیں انہیں ایک خط بیجا گیا خط بیجا گیا جناب ریشم اہلیہ وقار حسین کی جانب سے اور اس میں وقار حسین کی جانب سے خط میں کچھ پرسرار قسم کا پاورڈر تھا یہ ہویا دنیا میں کہ خط میں جو ہے وہ زہر ڈال کے بھیج دیا گیا کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ز گر گئی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن جب عملے نے یہ خط کھولا تو وہ ٹھیک ٹھاک ایک پینک سٹویشن بن گئی تاہم اس معاملے کی جو ہے وہ جانج پرتال ہو رہی ہے اور اسلامت پولس نے اس واقعہ قائن ستادل شدگردی کی دفعات کی تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اگلا جو معاملہ جناب وہ خبر ہے وہ ہے جناب سیندر کی الیکشن کے والے سے سیندر کی الیکشن میں یہ ہوئے جناب کے زیادہ سیٹیں آج پاکستان پیپس پارٹی کو مل گئی ہیں سیندر کی انتخ پر مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ ہے کہ انیس نشیزوں پر الیکشن منعقد کرائے گئے تھے پیپس پارٹی نے گیارہ مسلم لیگ نون نے سیندر کی چھے نشیزیں جیتی ہیں آہ الیکشن کمیشن پنجاب سمبلی میں سیندر کی پانچ نشیزوں پر نون لیگ کے مدوار کامیاب ہوئے پنجاب میں سیندر کی دو ٹیکنو کریٹ دو خواتین ایک اقلیتی نشیز پر انتخاب ہوا اسلامت سے پھر ایک نون اور ایک پیپس پارٹی نے سیٹ جیتی تو ٹوٹل جناب جو نمبر گیم بنی ہے اس میں آہ سیندر کے انتخابات کے بعد سیندر کی پارٹی پوزشن میں پیپس پارٹی کی چوبیس نشیزیں ہو گئی ہیں میں آگے جال کے پی ٹی آئی کی والدرہ کروں گا جو ان کے ساتھ ہوئے آہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی سیٹوں میں کی تعداد انیس انیس برابر ہو گئی ہے جی یو اے کی سیٹے پانچ ایمکی ایم کے پاس تین سیٹے ہیں آہ بلوستان وامی پارٹی کے ارکان کے تعداد چار این پی کی تین بی این پی اور مسلم لیگ کاپ کی ایک ایک نشیست اور پانچ ارکان جو ہیں وہ آزاد ہیں جبکہ نیسل پارٹی کے پاس ایک نشیست ہے کیپی کی گیارہ نشیستوں پر الیکشن نہیں ہوا تو یہ خیبر پختونہ کی گیارہ نشیستوں پر الیکشن نہ ہونے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ضروری ہے اس پر بات کرنا کہ الیکشن گمیشن نے یہی فیصلہ دیا جناب کے جی وہاں پہ الیکٹرال کالج پورا نہیں ہے تو یہ ایک بڑا واضح ایک جو ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بدنیتی قطعہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے ظاہر ہے اگر الیکٹرال کالج آپ پورا کرتے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں آدھی رہ جائیں گی جو انہیں مل رہی ہیں اس وقت اور ویسے چیف الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو آپ کو الیکٹرال کالج جہاد آ گیا کہ جہاں پاکستان تیری کے ساتھ کو پوری سیٹیں ان کی مل رہی تھی باقی اس سے پہلے وزراء آلہ کے انتخابات ہوئے ہیں سپیکرز کے انتخابات ہوئے ہیں ڈیپٹی سپیکرز کے انتخابات ہوئے ہیں وزیراعظم کا الیکشن ہ گیا ہے صدر کا الیکشن آپ نے خود کروایا ہے اس وقت تو آپ کو الیکٹرال کالج جو ہے وہ نامکمل نظر نہیں آیا آج آپ کو الیکٹرال کالج نامکمل نظر آ رہا ہے اس لیے کہ سیٹیں جو پاکستان تیری کے ساتھ کو ملنی ہے اگر مکمل کرتے تو سیٹیں جو پاکستان تیری کے ساتھ سے لے کے باقی جماعتوں کو مل جانی ہے تو یہ واضح ایک چیف الیکشن کمیشنر کا جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا اس میں بائیس دس اس فیصلے کے اندر ایک بڑی واضح اس کی جھلک نظر آ رہ ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر تھے جنہوں نے نگران حکومت کے ساتھ ملکے یہ سارے پلانٹ میں عمل درامت کروایا اگلی جو خبرہ جناب وہ آج پارلیمنٹ صحیح ہے کہ پارلیمنٹ میں آج عمر عیوب صاحب ہیں انہیں لیڈر آف کی اپوزیشن مقرر کر دیا گیا ہے اور پاکستان تیری کے ساتھ نے قومی اسمبلی میں ایک کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو جو سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے تھے انہیں انڈیپیننٹ آزاد ارکان قر دے دیا گیا ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی دی کہ وجہ یہ اس کی کہ پاکستان تیری کے ساتھ کی ارکان جو ہیں وہ ان پہ آٹیکل سکس سی تھری ایک اطلاق نہیں ہوگا فلور ٹراسنگ کے ایکٹ ان کے اوپر نہیں لگے گا کل کا وہ جس پارٹی میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے یہ یہ ذرا دور اندیشی کا ذرا یہاں پہ اظہار کیا گیا سپیکر کی جانب سے اس لیے کہ انہیں پتا ہے اس بات کا سپیکر نیشنل اسمبلیا یا صادق صاحب نوندی کے انہیں پتا ہے اس بات کا کہ پی برز پ رکھی ہوئی ہے نوندی کی گمٹ کے نہیں ہے وہ ٹیک کھینچ لینی ہے کسی ٹائم بھی جب وہ ٹیک کھینچیں گے نا تو حکومت درام کر کے گرنی ہے تو اس حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے یہ ایک اٹیمٹ ہوگی کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا کے اس کے ذریعے اس کے ووٹوں کے ذریعے حکومت کو بچانے کی ایک کوشش ہوگی یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس لیے پی ٹی آئی کے ارکان کو آزار ڈکلیر کر دیا گیا کہ جب یہ ایسی کچھ حورتحال بنے ب پی ٹی آئی کے ووٹوں کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے حکومت کو گرنے سے بچا لیا جائے تو یہ ایک اس پلان کا حصہ ہے پی ٹی آئی کے ارکان کو سنیت آہاد کونسل کے ارکان نہ تسلیم کرنا بائی دوئے پی ٹی آئی نے اس پر عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ سارے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا باقی جو میں چار ہلکوں کی بات کر رہا تھا اوپر خان صاحب نے کہا ہے چار ہلکیں کھولیں تو حکومت گر جائے گی اس پر سلمان اکرم راجہ کھ کھل چکا ہے اس پہ آہ ان کا جو معاملہ تھا کیس ہے وہ اس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق تو یہ ہے یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور کبھی امکان اس بات کیا کہ شاید یہ آہ کھول دیا جائے اگر کھول دیا جاتا ہے پھر جناب یہ سیٹ گئی اور چودری کے ہاتھ سے سلمان اکرم راجہ یہاں سے کنفرم دو سو فیصد اگر یہاں پہ ریکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ منتخب ہو جائیں گے باقی آہ جو معاملہ ہے آہ سائفر کیس کا سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتبی ہو گ ہے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں اسلامباد میں عمران حان صاحب عصد عمر صاحب علی بان آہ راجہ خورم نواز اور سمیت پاکستان تیری کے ساتھ کے متعدد لوگ جو ہیں وہ اس کیس سے آہ انہیں بری کر دیا گیا ہے توڑ پھوڑ کے کیس میں تو یہ آج کی جناب بڑی انٹریسٹنگ اپ ڈیٹس ہیں آہ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہاں ایک اور خبر جو تھی وہ تھی ای سی پی کے آہ جو ای سی پی کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں یہ ہوئے کہ آہ پاکستان کے آہ ارکان اور چیف لیکشن کمیشنر کے تقرر کے والے سے پاکستان تیری کے ساتھ نے ایک بل جو ہے وہ اسمبلی میں جمع کروا دی ہے ترمیم جمع کروا دی ہے زیرہ ڈیویٹ ہونی ہے ووٹنگ ہونی ہے ووٹ آؤٹ ہو جانی ہے پی ٹی آئی کا جو کا نمبر ان کے پاس پورا نہیں ہے لیکن اٹیمٹ ایک وہ کر رہے ہیں کنسسس پیدا کر کے کوشش کریں گے کہ اس پہ ہو کہ آہ جو ارکان ہیں ان کا تقرر جو ہوگا ارکان میں سے ہی چیف لیکش کمیشنر کے تقرر کا اور ارکان کا وہ طریقہ کار تاکہ تبدیل کیا جا سکے تو that's all that's all for today انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ فی الحارف مجھے دیجئے جازت آتنا بہت خیال رکھئے گا اللہ دیکھیں بعد